برائیلر کی اونچی اڑان کی ہی بات کریں گے بہاولپور میں عید گزر جانے کے بعد بھی برائیلر کی قیمتیں کم نہیں ہو سکی ہیں مارکیٹ میں مرگی کا گوشت 245 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے شہریوں نے چکن کے قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے بہاولپور میں عید گزر جانے کے باوجود بھی مرگی کا گوشت 245 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا دکانداروں کا کہنا تھا کہ مارکیٹ میں سپلائی بڑی جبکہ طلب کم ہوئی ہے مگر قیمت میں اس حساب سے کمی نہیں ہوئی دکانداروں کا مزید کہنا تھا کہ شدید گرمی میں بھی چکن 245 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ گرمیوں میں عام طور پر گوشت 200 روپے فی کلو فروخت ہوتا ہے فارم مالکان سپلائی بڑھا کر گوشت کی قیمت میں کمی لیں عید پر تو اپنا زیادہ تھا ابھی بھی تقریباً 245 روپے بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے تقریباً میں اپنا میکسیمم 200 روپے ہونا چاہیے گرمی کے حساب سے عید پر چکن کا ریٹ 270 تک پہنچ گیا تھا جو اب کم ہو رہا ہے لیکن شہریوں نے اس میں مزید کمی کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ بیند سوہیو اجاز کے ساتھ طیب سیف بھاولپور آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ بھاولپور میں پابندی کے باوجود گیس ریفلنگ جا رہی انتظامیہ خاموش یزمان نے حادثے کے باوجود بھاولپور انتظامیہ کی آنکھیں نہ کھنی شہری کہتے ہیں کہ انتظامیہ غیر قانونی ریفلنگ روپنے میں ناکام ہو چکی ہے محمود زہیر کی ریپورٹ دیکھئے بھاولپور میں غیر قانونی گیس ریفلنگ کی دکانیں بدلصور کھنی ہیں ریفلنگ کرنے پر آج بھی یزمان نے حادثہ پیش آیا جس سے مالی نقصان ہوا شہریوں کا کہنا تھا کہ گیس ریفلنگ غیر میاری سلنڈروں کے ذریع کی جاتی ہے حکومت اس حوالے سے نوٹس دے دوسری جانب گیس سلنڈروں کی ریفلنگ کرنے والی دکانوں کے مالکان نے نایا موقف اختیار کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ عوام میاری سلنڈر خریدنے پر توجہ نہیں دیتی چند سو روپے بچانے کی خاطر غیر میاری سلنڈر خریدے جاتے ہیں جس کے باعث حادثات پیش آتے ہیں پتہ خان بزار میں ٹوٹل ہی جو 18 گیج 20 گیج کا سلنڈر سیل ہوتا ہے جو غیر میاری سلنڈر ہے ان کو اجازت نہیں ہے سلنڈر بیچنے کی لیکن صرف سلنڈر یہ لوگ ہم لوگ جو پروپر گیس کا کام کرتے ہیں وہی بیچ سکتے ہیں زلی بہاولپور میں مخصر مقامات پر گیس ریفننگ کے دوران متعدد حاصات رونما ہو چکے ہیں جس میں قیمتی جانوں کا زیادہ بھی ہوا ہے کیمرمن اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور اور اب آپ کو بتائیں کہ عید کے ساتھ چھوٹیاں بھی ختم ہو گئیں اسلام آباد سے ملتان آنے والے شہری عید کی اضافی چھوٹیاں گزار کر اداس چہروں کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہیں محسن الملک کے رپورٹ دیکھئے اسلام آباد سے ملتان آئے افراد عید کی چھوٹیاں گزار کر مرجہ چہروں کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہیں مسافروں کی بڑی تعداد ریلوے سیشنز پر عید کی خوبصورت یادوں کے ساتھ سفر کے تیاری کرتے دکھائی دی مسافروں کو جہاں شہر اور پیاروں سے دور جانے کا غم وہیں عید پر گزارے خوبصورت لمحات انہیں تازہ دم کرتے رہے سکر سے لاور گائیں تھے گھومنے کے لئے اپنی منزل کی جانب جاتے کچھ مسافروں نے تو عید پر پاکستان کی خوبصورتی کو انجوائے کیا اور پوری عید گھر سے دور لاہور اسلام آباد اور ملتان کے خوبصورت مقامات کو دیکھ کر گزاری میں کراچی سے آیا ہوں ماشاءاللہ مجھے ملتان بہت اچھا لگا بہت صفائی ہے یہاں پر اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی اپنوں میں عید ہو اور اس کے بعد ہم ان کو دار سوڑ کر دوسری جگہ جائیں عید کی خوبصورت یادے سمیٹے اپنے کاموں پر واپس جانے والوں کے چہروں پر جہاں ان کی گزری عید کے خوبصورت لمحات کا عقص دیکھا گیا وہیں ان کی آنکھوں میں اپنوں سے دور جانے کی اداسی بھی واضح رہی کیمروین آمیر شاہ کے ساتھ موسین ملک ملتان اور ناظرین عید کے ساتھ چھٹیاں بھی ختم ملتان کے بسجوں پر پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری کہتے ہیں کہ عید اپنوں کے ساتھ گزار کر اب حصول رسک کے لیے دوسرے شہروں میں جا رہے ہیں علی ریاض کی ریپورٹ دیکھئے ملتان کے جنرل بسٹینڈ پر پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے پردیسیوں نے میٹھی عید اپنوں کے ساتھ گزارنے کے بعد دوبارہ اپنے کاموں کا روک کر لیا ہے پردیسیوں کا کہنا ہے کہ چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں اور اب اپنوں سے دور رسک کمانے واپس کاموں پر جا رہے ہیں پردیسیوں کا مزید کہنا ہے کہ عید کے تینوں دن فیملیز کے ساتھ گزار کر بہت انجوائے گیا کیمرومین عامر شاہ کے ساتھ علی ریاض ملتان اور بہاولپور میں آخری چھٹی کے روز لاری اڈے پر مسافروں کا رش بڑھ گیا عید اپنوں کے سنگ بنا کر واپس جانے والوں کے رش کے باعث لاری اڈے پر گاڑیاں پر کم پڑ گئیں مسافروں کو مشکلات کا سامنا رہا طیب صیف کے ریپورٹ دیکھئے بہاولپور میں آخری چھٹی بھی ختم ہو گئی اپنوں کے سنگ عید منا کر کام پر واپس جانے والے شہریوں کا لاری اڈے پر رش بڑھ گیا جس کے باعث ایڈوانس بوکنگ کرانے والے شہریوں کو ہی ٹکٹ ملا مسافروں کا کہنا تھا کہ گاڑی آتی ہے مسافروں کو لے کر چلی جاتی ہے لیکن ابھی تک انہیں ٹکٹ نہیں مل سکا مسافروں کا کہنا تھا کہ اپنوں کے سنگ عید منا کر بہت مزہ آیا اب واپس کام پر جا رہے ہیں ایڈوانس بوکنگ کی وجہ سے انزار نہیں کرنا پڑا دوسری جانب لاری اڈا انظامیہ کا کہنا تھا کہ عید کے بعد رش کے باعث گاڑییں شارٹ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو انزار کرنا پڑتا ہے زیادہ رش لاہور، اسلام آباد، سرگودہ اور ملتان جانے والے مسافروں کا ہے جبکہ باقی ٹریفک معمول کے مطابق جاری ہے کیمرامین سحیب اجاز کے ساتھ طیب صیف بہاورپور اور ملتان میں گرمی سے بچنے کے لیے شہریوں نے مشروبات کی دکانوں کا رخ کر لیا شہری من پسندیدہ شربت پی کر خوب لوت فندوز ہوئے علش باصف کی ریپورٹ دیکھئے ملتان میں سورج کا پارہ پنتالیس ڈگری تک پہنچا تو شہری بلبلہ اٹھے اور گرمی کو بھگانے کے لیے رکھ کر لیا مشروبات کی دکانوں کا جہاں تھنڈے تھنڈے مشروبات پی کر شہری خوب لوت فندوز ہوئے کسی نے اپنا من پسند املی کا شربت پیا تو کوئی علو بخارے کے تھنڈے تھنڈے شربت سے گرمی بھگاتا رہا شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ شربت جہاں سستے اور تھنڈے ہیں وہیں صحت کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں شربت کی دکانوں پر رشت سے دکنداروں کی بھی خوب چاندی ہو رہی ہے کیمرمین عشد گجر کے ساتھ تلشباہ سے ملتان آپ کو بتائیں کہ جلال پور پیر والا میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ رشتے سے انکار کرنا جرم بن گیا عطیق الرحمان نامی شخص نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی ایک خاتون سمیت پانچ افراد جانبھاک ہو گئے جبکہ دو خواتین سمیت چار افراد زخمی ہوئے ملتان کے نواحی علاقے جلال پور پیر والا کی اسلام پور کلونی میں عطیق نامی شخص نے رشتے کے تنازع پر گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی فائرنگ کے نتیجے میں پانچ افراد موقع پر ہی جانبھاک جبکہ چار زخمی ہوئے جانبھاک ہونے والوں میں بائیس سالہ خاتون نسیم بی بی اس کا انیس سالہ بھائی محمد عاصق اور پچاس سالہ والد محمد رفیق شامل ہیں فائرنگ کے بعد عطیق نے موقع پر ہی خودکشی کر لی لاشوں اور زخمیوں کو فوری طور پر قریبی ہستال منتقل کر دیا گیا زخمیوں میں شمیم بی بی اور سلیم کو تشویشناک حالت میں نشتر ہستال جبکہ دو کو بہاول وکٹوریہ ہستال منتقل کیا گیا شمیم بی بی جو کہ مقتور رفیق کی بی بی تھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دشتر ہستال میں دم توڑ گئی واقعے کے بعد لواحقین نے لاشوں کو روڈ پر راکھ پولیس اور ہستال انسامیہ کے خلاف اتجاج کیا مظاہرین نے ٹائر جلا کر ملتان روڈ بلاک کر دیا شہر بر کی دکانیں بھی بند کرا دی گئیں سی پیو ملتان کا روحی سے گفتکو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حملہ آور خوشاب کا رہائشی تھا جس نے رشتے کے تنازے پر فائرنگ کی معاملے کی تحقیقات جاری ہیں ذیمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی یہ انفورچنٹ انسیٹنٹ آج پیش آیا جرالپور پیر والا میں ایک اتیکو رحمان اس کا نام ہے اور اس کا کوئی پروپوزر کا ایشو تھا انہوں نے رشتے سے انکار کی ہے جس کے اوپر آنکے اس نے فائرنگ کی ہے اور تینگ کیولٹیز اس نے ابھی تک ہو چکی ہیں اور مارنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو بھی مارنے جائے گا اور اس نے ہوسو ہے اس کے خلاف اٹیکشن لے جائے گا ایس پی صدر غلام مصطفیٰ پہوڑ کا کہنا تھا کہ لوہیکین اس وقت صدمے میں ہیں تحقیقات جاری ہیں بہت جلد سب واضح ہو جائے گا اس نے بھی خود کو فیر مار کر اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر رہے ہیں اور اس کی تحقیق کر رہے ہیں کہ کیوں وہ ادھر آیا ہے کیوں اس نے فیرنگ کی ہے تو انشاءاللہ یہ تمام صورت حال واضح ہو جائے گی بہت جلدی دوسری جانب لوہیکین کے اسسٹن کمیشنر احمد رضا ایس پی انویسٹیگیشن ربنواز صلح سے مذاکرات ہوئے جو کہ کامیاب رہے مظاہرین نے پولیس اور ہسپسال عملے کی معتلی تک مظاہرہ جاری رکھنے کا مطالبہ کیا تھا تاہم انسامیہ کی جانب سے تین روز میں کاروائی کی یقین دہانی کے بعد مظاہرہ ختم کر دیا گیا اور جہانیہ ہاؤسنگ سکیم میں شہریوں کو سستی تفریف راہم کرنے کے لیے بنایا گیا پاک اجڑ گیا گھاس کے جگہ کانٹے دار جھاڑیوں نے لے لی گندگی کے دھیروں سے محول تافون زدہ ہو گیا ماجد اسلام کے ریپورٹ دیکھئے جہانیہ ہاؤسنگ سوسائیٹی کا قیام اپرل دوہزار چار میں عمل میں لائیا گیا شہریوں اور بچوں کو کھیل کود اور سستی تفریف راہم کرنے کے لیے پارک بھی تمیر کیا گیا تھا جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ انسامیاں کی گفلت کی بینڈ چڑ چکا ہے دیواریں ٹوٹوٹ کا شکار جبکہ سریعہ اور قیمتی سمان چوری ہو چکا ہے پارک مکمل طور پر فلٹ ڈیپو میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہے جہاں گندگی کے ڈھیر محول کو بدبودار بنا رہے ہیں شہری جنید کا کہنا ہے کہ ہاؤسنگ سکیم میں بچوں یا بڑوں کے کھیلنے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں واحد پارک بھی جنگل کا منظر پیش کر رہا ہے یہاں سے بچے بیمار ہو کے ہسپتالوں میں چل جاتے ہیں ایون کے یہاں پر بدقسمتی یہ ہے جہانیہ کی گنجانہ آبادی ہے یہ اور اس کے علاوہ بھی جہانیہ میں کوئی ایسے جگہ نہیں ہے جہاں پر بچوں کو تفریق کے لیے لے جایا جا سکے شہری افضال حامدی کا کہنا ہے کہ متعدد بار ان سامیوں کو درفواس کی مگر میونسول کمیٹی اور ہاؤسنگ سکیم اتھارٹی ذمہ داری قبول نہیں کر رہی پارک میں موجود گندگی کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں جہانیہ ہاؤسنگ سکیم ایک اچھا لاکھ ہے لیکن یہاں پر بچوں کے کھیلنے کے لیے یا بڑوں کے کھیلنے کے لیے کوئی بھی پارک گراؤنڈ نہیں ہے اگر ہے بھی صحیح تو یہ ایک اکلوتا پارک ہے جو آپ کے سامنے جنگل کا شکل دے رہا ہے بچوں کا کہنا ہے کہ پارک میں آئیں تو گاز جلی ہونے کی وجہ سے پیروں میں کانٹے چھوکتے ہیں اس لیے وہ پارک کا رکھ نہیں کرتے پاروں میں کانٹے لگتے ہیں اور کانچگرہ لگتے ہیں انتظام میں سے یہی ہماری گزارش ہے کہ یہ پارک کا بات کیا جائے ہماری یہاں پر کھیلنے کے لیے جگہ نہیں ہے ہم کو جھولے لگوا دو شہریوں کا کہنا ہے کہ انسامیہ توجہ دے تو پارک بحال کر کے ان کے بچوں کو کھیل کا میدان اور سستی تفریم ہوئیہ کی جا سکتی ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ماجید اسلم روحی جہانیا اور مظفرگڑ کے شہری صاف پانی کی سہولت سے محروم ہے صاف پانی کا منصوبہ مبینہ کرپشن کی نظر ہو گیا چالس کروڑ روپے کی لاغت سے بنایا جانے والا صاف پانی کی منصوبے کی ٹینک کی ناکارہ ہو گئی ہے میکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ زلی انتظامیہ اور سیاستدانوں کی ناہلی کی وجہ سے مظفرگڑ کے شہری صاف پانی کی فراہمی سے محروم ہو گئے دو ہزار نو میں اس وقت کے ایمینے جمشید احمد دستی نے پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت سے شہریوں کو صاف پانی فراہم کرنے کے لیے منصوبہ منظور کرایا جس کی لاغت چالیس کروڑ روپے تھی مگر جائے منصوبہ پر جگہ جگہ گندگی کے دھیر موجود ہیں جبکہ علاقہ مکینو نے اس جگہ کو گیسٹ ہاؤس بنا لیا ہے شہریوں نے زلی انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جلد از جلد منصوبہ مکمل کیا جائے تاکہ شہریوں کو صاف پانی مہیا ہو سکے اور بہاولپور میں کئی دہائیوں سے قائم بسوں کا ڈاز ابو حالی کا شکار ہے حالت بہتر نہ کیے جانے پر شہریوں نے احتجاج کیا مظاہرین کہتے ہیں کہ لاری اڈے پر بنیادی سہولیات کا فکتان ہے مزید جانتے ہیں محمود زہید کی رپورٹ میں بہاولپور میں کئی دہائیوں سے قائم بسوں کا لاری اڈا زبوں حالی کا شکار ہے لاری اڈے پر پینے کا صاف پانی موجود نہیں جس پر شہری سرابائے احتجاج ہیں مظاہرین کا کہنا ہے کہ مینسپل کارپوریشن کی جانب سے دس سال پہلے پینے کے صاف پانی کے لیے ایک نلکہ لگایا گیا تھا جو آج تک بند پڑا ہے آج اس ٹینکی کو بند ہوئے دس سال ہو چکے ہیں تقریبا تو اس کے علاوہ اس میں پانی نہیں چلا لاری اڈے کے روڈز ٹوٹ پوٹ کا اشکار ہیں جس کے باعث یہ کسی قصبہ یا گاؤں کا پر سٹینڈ لگتا ہے اڈے پر واش رومز کی غیر موجود کی بھی شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کرتی ہے شہریوں نے مینسپل کارپوریشن افسران سے فوری لاری اڈے کے مسائل حل کرنے کی اپیل کی ہے کئی دہائیوں سے بس ٹینکی قائم ہونے اور اس کی حالت زار پر کسی قسم کی توجہ نہ دینے پر شہری مایوس ہو چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مینسپل عملہ لاری اڈے کی جانب توجہ مرکوز کرے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے کامیرمین اکرم شاہیم کے ساتھ نحمود زہیر بھاول بھول اور ملتان کے علاقے قاسمپور کالونی میں واپڈا گریٹ سٹیشن میں آتش زدگی سے لاکھوں کا سامان جل گیا علی ریاس کے ریپورٹ دیکھئے ملتان کے علاقے قاسمپور کالونی میں واپڈا گریٹ سٹیشن میں آگ بھڑک اٹھی ریسکیو کی گیارہ ٹیموں نے موقع پر پہنچ کے نمدادی کاروائیوں میں حصہ لیا اور اسے پہلے درجے کی آگ قرار دیا ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ ورکشاپ کے اوپر سے گزرنے والی تاروں میں سپارکنگ سے لگی چیف ایگزیکٹیو میپ کو انجینئر تاہی محمود نے آگ لگنے والی جگہ کا معاینہ کیا ریسکیو حکام کے مطابق آگ کو دیگر ٹرانسفارمرز کی طرح بڑھنے سے روکا گیا ہے ریسکیو ٹیموں نے دو گھنٹے اپریشن کے بعد آگ پر قابو پا لیا کیمرومن عامر شاہ کے ساتھ علی ریاض ملتان اور بہاولپور میں ویسٹ منزمنٹ کمپنی کا عید کے تینوں دن ڈیوٹی سر انزام دینے والے ملازمین کو مرحلہ وارد سٹیاں دینے کا فیصلہ یہ ریپورٹ دیکھئے بہاولپور ویسٹ منزمنٹ کمپنی 905 سے زائد افسرانو ملازمین نے عید کے تینوں دن شہر بھر میں صفائی صورتحال کو برقرار رکھا عید کے دنوں میں 1050 ٹرن کچرہ اٹھایا گیا جبکہ پارکوں شہراؤں اور اہم مقامات کی صفائی پر خصوصی توجہ دی گئی کمپنی ملازمین نے عید کے پہلے دن شہر میں 70 سے زائد اجتماعات پر خصوصی صفائی ڈیوٹیاں بھی سر انجام دیں ایم ڈی ویسٹ منجمنٹ نئی مختل نے کہا کہ تمام ملازمین کو عید کی چھوٹیاں دینے کے لیے تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک حصوں کو چھوٹی دے کر باقی دو حصوں کو شہر کی صفائی پر معمول رکھا جائے گا ایسے میں تمام لوگوں کو چھوٹیاں دی جائیں گی اور بہاولپور سمیت مختلف شہروں کے سیکنڈری ہسپتالوں میں کام کرنے والے ٹرینین استحزیہ ملازمین کے لیے ایک کروڑ بہتر لاکھ روپے کے فنڈز جاری فی ملازم تیس ہزار روپے مہانہ دیا جائیں گے سیکنڈری ہسپتالوں میں کام کرنے والے انتحزیہ ملازمین کے لیے بھاری فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں ٹرینین ملازمین کے لیے ایک کروڑ بہتر لاکھ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں ملتان اور بہاولپور کے ملازمین کے لیے دس لاکھ اسی ہزار روپے کے فنڈز کا اجرا کیا گیا جبکہ رحمیار خان کے ملازمین کے لیے تین لاکھ ساٹھ ہزار اور بہاولنگر کے لیے اکیس لاکھ ساٹھ ہزار روپے جاری کیا گئے ہیں ملتان میں ریلوے سٹیشنز اور لاری اڈو پر مسافروں کے رش کے پیش نظر میں حکمہ صحت سولہ روزہ عید سپیشل مہم شروع کرتی ہے آنے جانے والے پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے حفاظتی قطرے پہ لائے جا رہے ہیں موسن الملک کے ریپورٹ دیکھئے عید کے رش کے باعث ریلوے سٹیشنز پر انصداد پولیو مہم شروع کر دی گئی ہے مہم میں عید کے دوران تمام آنے اور جانے والے بچوں کو پولیو کے حفاظتی قطرے پلائے جا رہے ہیں عید سپیشل انصداد پولیو مہم سولہ دن تک جاری رہے گی محکمہ صحت نے ریلوے سٹیشنز اور لاری اڈو پر انصداد پولیو مہم کی مقصود ٹیم میں تائنات کر دی ہیں ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں ایس پیشل انصداد پولیو مہم میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں ایس پیشل انصداد پولیو مہم میں والدین بھی برچڑ کر حصہ لے رہے ہیں والدین کہتے ہیں کہ ملک کو پولیو سے پاک کرنا ہے یہ قومی فریضہ ہے اور میں نے اس لئے اپنے بچے کو قطرے پلائے ہیں تاکہ میرے بچے کو بھی مسئلہ نہ ہو ریلوے سیشنز پر جہاں انصداد پولیو مہم کی ٹیم میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے رہی ہیں وہیں انہیں وائٹمنز کی خوراک بھی دی جا رہی ہے آپ کو بتائیں کہ رحیم یارکان میں گیسٹرو کی بیماری نے وبا کا روپ تھار لیا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران گیسٹرو کے مزید ساٹھ مریض شیخ زید ہسپتال کے ایمجنسی وارڈ میں لائے گئے ہیں شیخ زید ہسپتال کی ایمجنسی وارڈ میں دو ماہ کے دوران ایک ہزار آٹھ سو پچیس گیسٹرو کے مریض لائے گئے میڈیکل آفیسر یاسر اشفاق کا کہنا تھا کہ گیسٹرو میدے کی بیماری ہے جو جان لیوہ بھی ہو سکتی ہے شہریوں کو چاہیے کہ وہ غیر میاری باسی اور بغیر ڈھکی اشیاء خورنوش سے پرہیز کریں صاف پانی استعمال کریں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں ڈاکٹر یاسر اشفاق کا مزید کہنا تھا کہ شیخ زید اسپتال کے ایمجنسی وارڈ میں گیسٹرو کے مریضوں کے لیے خصوصی انتظامات کیا گئے ہیں جہاں شہریوں کو گیسٹرو کے حوالے سے آگاہی بھی دی جا رہی ہے اور مریضوں کا علاج بھی کیا جا رہا ہے کیمرمن برید بلوچ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیم یارخان آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ بہاولپور کے نواحی علاقہ خجی والا میں گائے کوئے میں گر گئی ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے ٹیم نے بروقت آپریشن کرتے ہوئے گائے کو باحفاظت نکال کر مالک کے حوالے کر دیا بہاولپور کے نواحی علاقہ خجی والا میں گائے کوئے میں گر گئی گائے کوئے سے نکالنے کے لیے کرین اور پائپنگ کا استعمال کیا گیا کوئے میں گرنے کے باعث گائے شدید زخمی ہو گئی جسے نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن ایک گھنٹے تک جاری رہا کامیاب آپریشن پر علاقہ مکینوں نے ریسکیو ٹیم کو خوب داد دی مکینوں کے مطابق گائے فصلوں میں چرتی ہوئی کوئے میں گر گئی جس کے بعد ریسکیو کو اطلاع دی گئی اور گائے کو کوئے سے باحفاظت نکال لیا گیا سابق گورنر پنجاب مختوم سید احمد محمود کی سیٹی صدر رحیم یار خان نظیر لار ایڈوکیٹ کی رہائش کا آمد نومنتقب اہدوکیٹ کی رہائش کا آمد نومنتقب اہدوکیٹ کی رہائش کا آمد دی کہتے ہیں کہ نون لیگ کا کوئی مستقبل نہیں آئندہ سالانہ بجٹ نہیں ہوگا آج نہیں تو کل قوم کو بلاول کی ضرورت پڑے گی سابق گورنر پنجاب مختوم سیٹی صدر پاکستان پی بلسپارٹی نظیر احمد لار ایڈوکیٹ کی رہائش گاہ پر پہنچے اور نومنتقب سیٹی اہدداران کو مبارک بات دی اس موقع پر زلی صدر پیپلسپارٹی سردار حبیب الرحمان خان گوپانگ ایمینے مخدوم مصطفیٰ محمود سمیت دیگر اہددار بھی موجود تھے دوسرے جانب سابق گورنر کا کہنا تھا کہ منی لانڈرنگ کی غلطی کی معافی ناقابل قبول ہے بلاول جیسا لیڈر ہی ملک سنبھال سکتا ہے آئی ایم ایف کے کہنے پر حکومت مہنگائی میں مزید اضافہ کرے گی آئندہ سالانہ بجٹ نہیں ہوگا اب بجٹ ہر تین ماہ جاری کیا جائے گا سیٹوں سے اگر کوئی نکال سکتا ہے وہ بلاول کہتا تھا نا میں اس کو کوئی نہیں سمجھتا تھا اب اس کی کیپیبلیٹی سامنے آ رہی اسیمبلی کے فلوز آپ آئیسولیشن میں چلے گئے ہو انٹرنیشنلی آپ سے ورلڈ بینک بات نہیں کرنا چاہتا آپ سے آئی ایم ایف بات نہیں کرنا چاہتا آپ سے کوئی ملک بات نہیں کرنا چاہتا پریس کانفرنس کے دوران زلی صدر پیوٹس پارٹی سردار حدیبو رحمان خان گوپانگ زلی جنرل سیکریٹری چودری جہانزیب گل اور زلی صدر پیپنز لائرز فورم مرزا امین خان ایڈوکیٹ سمیت دیگر اہدداران موجود تھے سابق گورنر کا مزید کہنا تھا کہ سیکریٹریٹ بنانا ان کی بے عزتی ہے یہ حکومت صوبہ نہیں بنائے گی جبکہ جنوبی پنجاب کے مسائل نئے صوبوں کے بغیر حل نہیں ہوں گے ہم سیکریٹریٹ بنا رہے ہیں سیکریٹریٹ تو ہر دلے میں ڈی سی بیٹھا ہوئے ڈی پیو بیٹھا ہوئے کس بات کا سیکریٹریٹ بنا رہے ہیں ہر ڈیویشن پہ کمیشنر بیٹھا ہوئے ایڈیویشن ڈیپارٹمنٹ بھی ہے کس بات کا سیکریٹریٹ ہے صوبہ انہوں نے بنانا نہ تھا نہ بنائیں گے یہ ایسی مخال کیا انہوں نے نومنتخب سیٹی صدر نظیر احمد لارڈ ایڈوکیٹ اور سیٹی جنرل سیکریٹری سید حسنین نظیر کا کہنا تھا کہ سیٹی عہدے دار منتخب کرنے پر وپی بسپارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم سید احمد نمود کے شکر گزار ہیں سابق گوونر پنجاب اخدوم سید احمد نمود کا مزید کہنا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی میں خوش ہیں حکمرانوں کی اندرونی لڑایاں سامنے آ رہی ہیں حکمران عوام کے لیے عملی اختمات نہیں کر رہے کیمرمین ولید بلوش کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیمیار خان کچھ بات کریں گے کھیل اور کھلاریوں کے حوالے سے مظفرگر میں چھٹی کے روز سپورس گراؤن میں کھلاریوں کی بڑی تعداد کرکٹ کھیلنے میں مصروف دکھائی دی شہری کہتے ہیں کہ گرمی کی باوجود چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں کھلاریوں نے کرکٹ ورلڈ کپ میں باگستانی ٹیم کی جیت کی امید بھی ظاہر کی ہے مظفرگر میں شدید گرمی کے باوجود نوجوانوں کی بڑی تعداد نے سپورس رون کا رخ کیا اور خوب کرکٹ کھیلی کھلاریوں کا کہنا ہے کہ انگلینڈ میں جاری کرکٹ ورلڈ کپ کی وجہ سے کھیلوں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے امید کرتے ہیں کہ پاکستان اس بار ورلڈ کپ اپنے نام کرے گا گراؤن میں کم عمر کھلاری بھی دکھائی دیئے ان کا کہنا تھا کہ اسکولز کی چھٹیاں کرکٹ کھیل کر گزار رہے ہیں اس کے ساتھ شکوا بھی کیا کہ گراؤن میں بنیادی سہولیات نہیں ہیں گراؤن کی سفائی کا کام شروع کیا جائے تو کھلاری مزید اچھے سے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا سکتے ہیں کھلاریوں نے اتوار کا روز اسپورس رون میں کرکٹ کھیل کر گزارا اور ساتھ ہی پاکستانی ٹیم کی ورلڈ کپ میں جیت کے لیے نیک پاشات کا اظہار کیا کیمرامین وسیم ریاض کے ساتھ آمیڈ اگر روحی مزفرگر اور چھٹی کے روز بہاولپور چڑیا گھر کی رونقے بھی بڑھ گئیں جرمی کے باوجود شہریوں کا رش رہا عید گزر جانے کے باوجود بھی چڑیا گھر میں عید جیسا سما رہا چھٹی کے روز بہاولپور کے چڑیا گھر کی رونقے دوبالہ ہو گئیں عید کے رنگ آج بھی نظر آ رہے ہیں مختلف شہروں سے آنے والی فیملیز چڑیا گھر کے جھولوں میں خوب مگم دکھائی دی چڑیا گھر میں بچے من پسند جانور اور پرنٹیں دیکھ کر خوش ہو گئے کچھ بچے جھولے لے کا خوب محسوس ہوتے رہے عید کا موقع ہے نا تو بچوں نے کہا جی ہم نے چڑیا گھر جاننا ہے گھومنا ہے تو صبح سے بچوں کو لے آئے ہیں چڑیا گھر میں عید کے دن بھی آئے ہیں عید کے دن بھی آئے ہیں